ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تخت ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے میں بھی خائف نہیں تخت ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے عمران خان کی ایک کال کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر یہ اس طرح کے کوئی سادش یا مداخلت کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ بین کرنے کی طرف جاتے ہیں جہاں عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کو شدید عوامی ردی عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ہم ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے عوام سرکوں پہ نکلے گی اور یہ الیکشن کمیشن کو اپنی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گی انشاءاللہ آسان ہم لیکم میں ہوں اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ایف نائن پارک میں موجود ہوں میرے ساتھ ریٹائر فوجی آفیسر کرنل آسیف حسین صاحب موجود ہے اچھا مجھے بتائیں سر آپ بھی اس طرح میں موجود ہیں کیا وجہ آنے کی علیکم السلام جی تینکی ویری مچ بیسیکلی حسین صاحب ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں ہم تو سارے ایک فوج ہمارے جو ہے وہ سر کا تاج ہے اور اس کے ساری زندگی ہم نے فوج میں گزاری ہے لیکن ہم چونکہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہم اس کا ساتھ ہمیشہ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی رہیں گے سر کرنل صاحب مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو صلوق آپ کے سامنے ہیں کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن جو کر رہے ہیں باعث ہو کے کر رہے ہیں یہ چیزیں تو سامنے صاف نظر آ رہی ہیں کہ تیار ویری مچ باعث اور ان کا جو طریقہ کار یہی ہے اس وقت پوری ایک مشینری ہے جو عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے عمران خان کو کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے ان کو ان کا ختم لیکن یہ جو یہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں تو یہ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ان کا ایک مجھے یہ بتا دے سر آپ کی ریسنٹل عمران خان سے ملاقات ہوئی آپ نے کچھ توفے بھی عمران خان کو پیش کی ہے وہ توفے گیا تھے اور عمران خان سے بات کیا ہوئی تھی آپ کے بعد جو عمران خان سے میں اکیس جون کو ملا تھا اور ایک تو میں نے ان کا پورٹریٹ منیا تھا میں ایک 3D ریلیف سکپچر بھی ہوں اور وہ اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیپو سلطان کی ایک پینٹنگ ہے اس کو 3D میں کنورٹ کیا ہوا ہے تو وہ میں نے عمران خان صاحب کو دی تھی اور ان کا پورٹریٹ بھی دیا تھا اور وہ جو ان کو دی تھی میں نے ان کی جو پورٹریٹ دیا تھا تو پھر میں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے اپنے آفیس میں لگانا ہے نائی سا فہم کہ انہوں نے وہاں پر لگایا ہے اور ابھی وہ ان کے دفتر کے اندر لگا ہوا ہے جو کہ پورا ٹیپو سلطان کی جو کمپین ہے اور اس کو ڈپیکٹ کرتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کا بیانیاں بھی ہے اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دور کا سلطان اس دور کا ٹیپو سلطان عمران ہاں جی بالکل یقیناً بلکہ میں ابھی کچھ چند مجھے اشار جو یاد آ رہے ہیں آج سے کچھ پچاس سال پہلے جوش ملی آبادی صاحب نے لکھے تھے جب حکومت کسرہائے مادلت ڈھانے لگے جب غرور اقتدار اقدار پر چھانے لگے خسروی آئین پر جب آگ برسانے لگے جب حکوکے نوہے انسانی پر آنچانے لگے رن میں درہ بازوے خیبر شکن سے کام لے ان مواقعوں پر حسینی بانکپن سے کام لے اور دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے غم سے اکتائے طبیعت تو مسررت کفر ہے تخت پر قابض و جابر تو عطاعت کفر ہے اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے آجی ناظرین میرے ساتھ کرنل صاحب موجود تھے جنہوں نے عمران حان کو توفہ بھی دیا اور عمران حان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ دور حاضر کا ٹیپو سلطان اگر دیکھا جائے تو وہ عمران حان ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا کیا جو شجزب ہے مجھے بتائیں آپ بھی یہاں پہنچ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ اتجاج ہے کیا سمجھ رہے ہیں جانبدار ہے وہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو بونڈا فیصلہ کیا ہے اور گیر ملک کی فنڈنگ سے وہ ممنوعہ فنڈنگ کی طرف آگئے ہیں تو آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا ہی فضول اور بائس تلسیئن ہے تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارے تمام ایمینیز نے سینٹرز نے اتجاج کی ہے اور ابھی ہم اپنے قائد عمران خان کے حکم کے مطابق ایف نائن پارک میں تحریک انصاف کے کارکون جمع ہوئے ہیں ہمارا ایک ہی مطالب ہے ہمیں اس الیکشن کمیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اب اطماعات نہیں رہا اس کو چاہیے کہ فیل فورس طیفہ دے دے اچھا مجھے یہ بتائیں اس صفحہ اگر وہ نہیں دیتے تو کیا آپشن ہوگی اگر اس پارٹی کو بین کرنے کی طرف جاتے ہیں تو عوامی ریاکشن کیا ہو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے عمران خان کی ایک کال کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اگر یہ اس طرح کی کوئی سادش یا مداخلت کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ بین کرنے کی طرف جاتے ہیں جائے عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کو شدید عوامی ردی عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ہم ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے عوام سرکوں پہ نکلے گی اور یہ الیکشن کمیشن کو اپنی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے بتائیں وفاق میں شباز شریف صاحب کے حکومت ہے کیا عوام کو ریلیور کرنے آئے تھے وہ عوام کو ریلیور دینے آئے تھے کیا صورتحال ابھی عوام کی عوام کی سال میں زندگی گزارت آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈالر کہاں جا چکا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو تب ڈالر کس ریٹ پہ تھا اور آج کس ریٹ پہ ہے آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی گی کی قیمت کیا تھی دالوں کی قیمت کیا تھی سبزیوں کی قیمت کیا تھی گوشت کی قیمت کیا تھی جو عوام کی ضروریات کی چیزیں ہیں اسی طرح بجلی کا اس وقت یونٹ کتنے کا تھا بل کتنے آ رہے تھے تو شباہ شریف کے آنے کے بعد تو سارا ستیہ ناس کر دی ہے تو یہ جو سازش و مداخلت کے تحر شباہ شریف صاحب آئے ہیں حکومت کے اندر انہوں نے پاکستان کا بھی بیڑا گڑا کر دی ہے اور عوام کا بھی ستیہ ناس کر دی ہے لہٰذا میری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ فل فور الیکشن کروائیں اس کے بعد عوام کی طرف جانے دیں فری اینڈ فیر الیکشن ہو اگر تحریک انصاف کو عوام اپنا منڈٹ دیتی ہے تو ہم اس کا حکومت کو سنبھال لیں ہان صاحب الیکشن کی ٹمارڈ بھی کرتے ہیں یہ پی ٹی ایم الیکشن کی طرف کیوں ہونے گا پی ٹی ایم کو اس وقت اپنے حالات کا پتہ ہے عوام ان کی جو پولیسیز ان سے تنگ آ چکی ہے اس دفعہ آپ لوگوں کے بجلی کے بل صرف چیک کریں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری جو گھر کا بل پہلے دس ہزار آتا تھا اس دفعہ پچیس ہزار آیا ہے تو پندرہ ہزار میرے بجلی کے بل میں اضافہ ہو گئے اسی طرح میری جو فارمیسی ہے وہاں اگر مہانہ ہمارا تیس یا پینتیس ہزار بل آتا تھا اس دفعہ ستر ہزار بل آیا ہے تو ہمیں تو انہوں نے پیس کے رکھ دی ہے ٹیکسوں کی برمار ہو گئی ہے لاؤن ایڈر کی کوئی کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو شباز شریف صرف اسلام آباد کا حکمران ہے تو وہ یہ ایک اسلام آباد کے اندر بیس کلومیٹر کے اندر بیٹھ کے کیا کر لے گا تو اس کا ایک ہی ہے فریش الیکشن کے علاوہ اور فری اینڈ فیر الیکشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے مجھے بتائیں آج اسلام آباد میں رانہ سناولہ صاحب نے دھمکیاں بھی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکنوں کو روکا جائے گا یہ آپ کا کیوں چینج ہوا جو چینج کیوں ہوا پہلے آپ نے ادھر جانا تھا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر پولیس کی برپور تیاریاں تھی کیا ڈر نہیں تھا کہ پچیس والے حالات پھر پیدا ہو جائیں گے دیکھیں حسنین بھائی میں ذاتی طور پر تو مجھے تو اس کا دکھ ہوا ہے ہم تو رات کو بڑے خوش تھے کہ ہم رانہ سناولہ نے جو ہمیں چیلنج کیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے دروازے کے سامنے ہمیں احتجاج کر کے دکھائیں تو ہم نے تو پوری تیاری مکمل کی ہوئی تھی کہ ہم صبح جائیں گے اور اس کو دکھائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم کیسے پہنچتے ہیں کیونکہ یہ عمران خان کے جو آپ سپائی ہیں کارکن ہے یہ ممی ڈیڈی برگر کارکن نہیں دے ہم نے ان کی شیلنگ کا مقابلہ کی ہے لاتھی چارج کا مقابلہ کی ہے جیلوں کا مقابلہ کی ہے ان کے تشدد کا مقابلہ کی ہے تو اب تو ہماری آنکھوں میں یا دل میں کسی قسم کا خوف در دہشت کوئی رئی نہیں ہے تو لیکن صبح ہمارے قائد نے فیصلہ کیا وینیو چینج کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ کارکنوں کا اور آداروں کا آپس میں ٹکراو نہ ہو کیونکہ رانہ سناولہ آپ کا پتہ ہے خود دہشت گرد ہے قاتل آدمی ہے تو ہم نے اپنے کارکنوں کی زندگی زیادہ عزیز ہمیں اپنے ریاستی ادارے زیادہ عزیز ہیں تو ہمارے قائد نے حکم کیا کہ آپ ایف نائن پارک پہنچیں آپ دیکھیں اس وقت سینکڑونی ہزاروں لوگ ایک دن کے نوٹس پہ اس وقت ایف نائن پارک موجود ہیں شکریہ